اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز تعالیٰ آج ہم لوگوں کو عمیل سرپ میں فیل عمر کے بارے میں پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان دیتے ہیں کہ ہم لوگ فیل عمر کیوں پڑھنے جا رہے ہیں فیل عمر پڑھنے کا مقصد کیا ہے فیل عمر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم لوگ اس کو استعمال کر کے کسی آدمی کو کوئی کام کرنے کا حکم دے سکے فیل عمر پڑھنے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم لوگ کسی آدمی کو کوئی کام کرنے کا حکم دے سکے آرڈر دے سکے یہی فیل عمر پڑھنے کا مقصد ہے مثال کے طور پر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہوتی تو پڑھ تو ہم اپنی یہ بات کیسے کہیں گے فیل عمر کے ذریعے سے کہیں گے اس کو ہم لوگ کیسے آرڈر دیں گے پڑھنے کا فیل عمر کے ذریعے سے دیں گے تو فیل عمر پڑھنے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم لوگ کسی کو کوئی کام کرنے کا حتم دے سکے کوئی کام کرنے کا آرڈر دے سکے بس ان میں آرہی یہ فیل عمر پڑھنے کا مقصد فیل عمر کی تعریف کیا ہے فیل عمر کی تعریف ہم لوگ شروع میں پڑھ چکے ہیں فیل عمر کسی کہتے ہیں فیل عمر وہ فیل ہے جس میں حکم ہو اور اس میں صرف اور صرف مستقبل کا معنی پائیڈ آتا ہے میں نے کیا کہا کہ فیل عمر میں حکم ہوتا ہے اور اس میں صرف اور صرف مستقبل کا زمانہ پائیڈ آتا ہے اس میں ماضی اور حال کا زمانہ نہیں پائے جاتا ہے قوم سا زمانہ پائے جاتا ہے صرف اور صرف مستقبل کا زمانہ پائے جاتا ہے تو فیل عمر کی تاریخ بھی جان چکے فیل عمر میں خکم ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے صرف اور صرف مستقبل کا زمانہ پائے جاتا ہے کیونکہ اگر ہم لوگ کسی آدمی کو پلکان کرنے کا حکم دیں گے تو ہم مستقبل میں ہی حکم دیں گے کیونکہ مستقبل میں ہی وہ کام کرے بس ہم میں آ رہی ہے تو فعل عمر کے اندر مستقبل کا زمانہ کیوں پائے جاتا ہے صرف اور صرف مستقبل کا زمانہ کیوں پائے جاتا ہے کیونکہ اگر ہم لوگ کسی آدمی کو کوئی کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو آدمی وہ کام کم کرے گا آئندہ زمانے میں کرے گا آنے والے زمانے میں کرے گا مستقبل ہی میں کرے گا اسی لئے عمر کے اندر صرف اور صرف مستقبل کا زمانہ پائے جاتا ہے بس ہم میں آ رہی ہے ہم نے فعل امر پڑھنے کا مقصد اور فعل امر کی تعریف جان لیں اب ہم لوگوں کو کہا جاننا ہے فعل امر بنانے کا کیا قائدہ ہے دیکھیں حافظ جی جب ہم لوگ فعل امر بنائیں گے تو فعل امر معلوم ہم لوگ دو حصوں میں بات کریں گے دو حصوں میں تقصیب کریں گے کیوں دو حصوں میں تقصیب کریں گا بھی یہ بھی جانے پھر امر میں ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس سے پہلے فعل امر معلوم ڈا وہ مجھول کی بات نہیں ہے فعل امر معلوم ہم لوگ دو حصوں میں بات کریں گے حاضر کے طرف سیڑی لیں گے ان کو العلد رکھیں گے اور غائر متعل جو سیڈیا ہوں گے ان کو الگ رکھیں گے یعنی فعل عمر محروف کو ہم لوگ دو حصوں میں باٹھیں گے جو حصوں میں تقسیم کریں گے کب ہے جب ہم لوگ عمر بنائیں گے تب حاضر کے سیگوں کوالا رکھیں گے عمر حاضر محمد اور غائب افترلیم کے سیگوں کوالا رکھیں گے عمر حاضر محمد سب سے رکھیں گے پہلے کنام دعا رکھیں گے دوسری کنام کہیں گے ملتا ہے آٹھ چھوڑا کل چوڑا سے جاوکے ہیں چھے سے ہم لوگ ایک اس میں لکھیں گے اور آٹھ سے ہم کو ایک اس بلکھیں گے پہلے کنام کیا ہم رخاضر مالو دوسرے کنام کیا ہم رخاضر مالو ہم رخاضر مالو ہم لوگ پھر ہم رخاضر مالو ملتا ہے اور آمن غائب مخلی مرانے کا قائدہ بس ہم جانے یہ ہم نے فیلے آمن معروف دوسرے میکو پاتھا کیونکہ آمن غائب مخلی محروف مانے کا قائدہ ہو گیا جی اب رہیمات فیلے مجھول فیلے آمن مجھول فیلے آمن مجھول ہم لوگ کئی سے بنائیں گے فیلے آمن مجھول ہم لوگ اسی قائدے سے بنائیں گے جس قائدے سے ہم لوگ امر غائب مخلی محروف بنائیں گے فیلے آمن مجھول ہم لوگ کئی سے بنائیں گے فیلے آمن مجھول ہم لوگ اسی قائدے سے بنائیں گے جس قائدے سے ہم لوگ امر غائب مخلی محروف بنائیں گے یعنی فیلے آمن مجھول ہم لوگ دو حصے میں تقسیم نہیں کریں دو حصے میں نہیں باتیں کیوں؟ کیونکہ فیل آمن مجھول نہیں چاہے وہ سیگر دائب کے ہوں یا حاضر کو ہوں یا متقلیم کے ہوں سارے سیغوں کے بنانے کے قائدہ ایک ہے اور وہ قائدہ ہمیں سا ہے جس قائدے سے لوگ امر قاعد معلوم بنائیں گے اسی قائدے سے لوگ فعیل عمر مچھول بنائیں گے چاہاں اس میں حاضر کا سیغا ہو یا قائد کا سیغا ہو یا قائد کا سیغا ہو سلمیجا تو فعیل عمر بنانے کے دو قائد محلہ قائدہ سے عمر حاضر معلوم کری اور دوسرا قائدہ عمر قاعد معلوم待って ablaین معلوم اور عمر مجھول سب کھائیں بس فرمیان رہی ہے جی اب کی طرح دیئے پی جی کریں فیل عمر فیل مزارے سے بنے سب سے پہلی چیز ہم لوگ کیا جب میں ہمیں اٹھائیں گے کہ فیل عمر ہمیں کس سے بنائیں گے فیل مزارے سے بنائیں گے فیل ماضی سے نہیں فیل عمر کس سے بنائیں گے فیل مزارے سے بنائیں گے غائب کے سیگے غائب کے سیگوں سے حاضر کے سیگے حاضر کے سیگوں سے متقلم کے سیگے متقلم کے سیگوں سے معروف معروف سے اور مجھول مجھول سے یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہیں اگر ہم لوگ ہم لوگوں کو فیل عمر میں غائب کا سیگہ بنانا ہے تو ہم لوگ فیل مزارے کی غائب کا سیگہ لیں گے اگر ہم لوگ حاضر کا سیگہ بنانا ہے تو ہم لوگ فیل مزارے میں حاضر کا جو سیگہ ہوا اس کو لیں گے اور اس سے عمر حاضر عمر میں حاضر کا سیگہ بنائیں گے اگر ہم لوگوں کو غائب کا سیگہ بنانا ہے تو فیل مزارے سے ہم لوگ غائب کا سیگہ لیں گے اگر ہم لوگوں کو معروف بنانا ہے تو ہم لوگ فیل مزارے سے معروف کا سیگہ لیں گے اگر مجھول بنانا ہے تو فیل مزارے سے مجھول کا سیگہ لیں گے یعنی جو بنانا ہوگا اسی کو فعل مدارس لیں گے اگر معروب بنانا ہے تو معروب مجھول بنانا ہے تو مجھول غائب کسے کے بنانے ہیں تو غائب کسے کے لیں گے حاضر کسے کے بنانے ہیں تو حاضر کسے کے لیں گے متقلم کسے کے بنانے ہیں تو متقلم کسے کے لیں گے بس ان میں آ رہی ہے جی کہ عمر حاضر معروب بنانے کا قائدہ الگ ہے اور بقیہ جو عمل ہیں ان کے بنانے کا قائدہ الگ ہے میں نے بھی بتلایا ہمارے حاضر معروف بنانے کا قائدہ آ رہے ہیں اور جو باقیہ ہمارے ہیں ہمارے معروف اور ہمارے مچھول ان کے بنانے کا قائدہ آ رہے ہیں آج ہم لوگ کیا کریں گے ہمارے حاضر معروف بنانے کا قائدہ کریں گے بس دیکھیں گے کریں گے ہمارے حاضر معروف بنانے کا قائدہ جائے ہم لوگ کو ہمارے حاضر معروف بنانے کا قائدہ ہے ہم لوگوں کو حاضر معروف بنا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو حاضر کا سجا لے دیا اور معروف کا سجا لے دیا کیوں کیوں کہ ہم لوگوں کو حاضر معروف بنا رہے ہیں کیوں 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 کیا آپ کو حاضر کرنے کے بعد پہلے خوف کو دیکھیں گے اگر پہلا حد متحدرک ہے تو شروع میں کچھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے مجدنوں میں کا تُسے؟ مجدنوں کو بد screeش ہیں تو شروع میں ہم سے afastar بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہلا حق متحدر ہے تو شروع میں ہم سے afastar نہیں بڑھانے لیکن پہلا حق مجدادہ抽 فرقہ فیر صاحب یہ آ fir تو کیا کرتے تھیں؟ کہ اس کے شروع میں ہم سے afastar لیکن ہم سے afastar کہ اس کے بعد ویر آئے خلفي کو دیکھو کررے نے اگر پڑھیا خرف فتحا یا تو شروع میں ہم سے حوصلے مقصور لائے گو تو شروع میں کیا لائے گو ہم سے مقصور ہے تو شروع میں کہا ہم سے مقصود لیکن اگر پہلے حرف میں وہ خرف ہے اگر اس کے زمہ پیش ہے تو شروع میں کہا ہم سے مضمون لائیں گے میں یہ شروع میں ہم سے وصل آئیں گے اور اس پر زمہ لگیں گے بس انگیار ہے ہمیں کیا کرنا ہے اعلام کے مدارے کو حضر کرنا ہے اعلام کے مدارے کو حضر کرنے کے بعد اس کے بعد والے عرض کو دیکھنا ہے اعلام کے مدارے کو حضر کرنے کے بعد جو پہلے حضر ہوگا اس کو دیکھنے گا اگر وہ تحقیق ہے تو اس کے شروع میں کچھ نہیں لائیں گے اگر اس کے بعد والے حضر کو دیکھنے گے اگر اس کے بعد والے حضر پر فتحہ یا حسرہ ہے تو اس کے شروع میں حضروں سے مقصود لائیں گے یعنی ایسا حضر آئیں گے جس پر قصرہ ہوگا اگر وہ مضمون ہے اس پر زمہ ہے تو شروع میں حضر سے مضمون لائیں گے اگر لام قلمے میں حرف علت ہے تو اس کو گرا دیں گے اور اگر حرف علت نہیں ہے تو اس کو ساکر کر دیں گے حرف علت کتنے ہیں تین ہیں واو علیف یا حرف علت کتنے ہیں تین ہیں واو علیف یا اگر لام قلمان اخیر میں حرف علت ہے تو اس کو گرا دیں گے اور اگر نہیں تو اس کو گرا دیں گے ساکر کر دیں گے اسی طرح سے اگر نون عرابی ہے تو نون عرابی ہے گرا دیں گے اس کیا اخیر میں حرف علت ہے واو علیف یا میں سے لیں گرا دیں گے یہاں دیکھیں وہاں الفیاں میں سے کوئی ہے؟ نہیں اس کو ساکر کر دیں گی یہاں وہاں الفیاں میں سے کوئی ہے؟ نہیں نہیں ساکھن کرتے ہیں یہاں بھی ساکھن کرتے ہیں یہاں بھی ساکھن کرتے ہیں یہاں دیکھیں کہ خیر میں نول اعرافی ہے اس کو گناہ دیکھیں تو کیا بندیا ہے گا اور خاضر باور بندیا ہے گا کیا بندیا ہے افتا ایسری انصر عید ارمی افعاد بس کمیان دیکھیں جی ایک اور بھی ساکھنی جی صاحب 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 اسے ہم لوگا کیا بنانا ہے وہ حاضر ہیں ہمارا حاضر معروف بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمارا حاضر معروف بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہمارا حاضر معروف بنانے کے لئے علامتی مزارے کو حضف کرنا ہم نے مزارے کو حضف کر دیا پھر اس کے بعد بھی کیا کر رہا ہے اس کے بعد والے حضف کو دیکھنا ہے اگر وہ متحد دیکھے تو شروع میں کچھ لانے کے ضرور تھے دیکھیں ہم متحد کی شروع میں کچھ نہیں لائیں گے لیکن اگر وہ ساکر ہیں تو اس کے بعد والے حضف کو دیکھیں گے اگر اس پر خصرا یا فتحا ہے تو شروع میں کیا لائیں گے ہم زو سے مقصود لائیں گے دیکھیں یہاں نصرات ہیں یہاں فتحات مشروع میں ہمیں نکال لائے اگر اس کے بعد والے حالات پر زمانہ مشروع میں کہا رہی ہیں ہمیں جو مضہوم لائیں گے دیکھیں زمانہ ہمیں جو مضہوم لائے ہوگئے اب میں کیا کرنے ہیں اگر اخیر حرف میں حرف علت یا نور علیہ تک ہے تو اس کو گھرا دیں گے لیکن اگر حرف علت اور نور علیہ رہی نہیں ہے تو اس کو سابت کر دیں گے یعنی دیکھیں وہاں میں سے کوئی ہے نہیں ساکت کر دیں گے ہرفی لگنے سے کوئی ہے وہاں میں سے کوئی ہے نہیں ساکت کر دیں گے یہاں بھی اس سے ساکت کر دیں گے تو کیا بھی گئی غیسل ادرو اکتل رد ارفا ادرو کیسے لکھا جائے گا امر حاضر معلوم بنانے کا قائدہ آپ لوگ جانگے کتاب میں دیکھ لیجئے امر حاضر معلوم بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ علامت مزارع یا نتا کو حضف کر دیں اس میں علامت مزارع یا نتا کو حضف کر دیں اس میں علامت مزارع یا نتا کم ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ عمر حاضر بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ حاضر کا سگا لیے ہیں اور حاضر کے سلقوں میں علامت مزارع کیا آتا ہے پھر کہا ہے کہ پہلہ حرف متحضری کا ہے پہلہ خیلی یا سادی اگر متحضні ہو تو شروع میں حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے علامت اگر وہ مقصور یا مفتوح ہو اور اس پر قسرہ یا فتحہ ہو تو شروع میں کیا لائیں گے حمزہ حصر مقصور لائیں گے اگر مزوس ہوگو اگر ایم کلمہ پر زمہ ہے اگر ایم کلمہ پر زمہ ہے تو اس کو مزوس گئے اور اگر لاعب کلمہ خرف اللت نہ ہو تو اس کو ساکت کر دے اگر ربی اللہ تو تو اس کو گرا دیں کہیں کہ اگر آپ اعلام پہلوں میں ربی اللہ ماہو تو اس کو ساکر کر دیجئے اور اگر ربی اللہ تو گرا دیجئے اسی طرح سے اگر اخیر میں نون عراضی ہے تو اس کو بھی حضر کر دیں گے جیسے تعیب سے عد تظا سے ذا تقیب سے قیب تذریب سے اذریب تسمہ سے اسمہ ترمی سے ارمی تقشا سے اقشا تنصر سے انصر تنصروں سے انصر تدعو سے حضور کل آپ لوگ نہ کریں گے عمر حاضر معروف کی گردان یاد کر کے آئیں گے اسی طرح سے اس کی پانچ گردان لکھر کر آئیں گے کسی بھی فعل سے عمر حاضر معروف کو پانچ گردان لکھر کر آئیں گے اسے گر ربانی انصار تردماب کیا ہوگا افعال تو ایک مرد کر افعالا تم دو مرد کرو ہو گیا جی عزیز طالب آج کے سبق میں بس اتنا ہی و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ